اگر بات کی جائے اگر بات کی جائے اگر بات کی جائے اگر بات کی جائے یہ ایکسکلوسیف تصویروں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ڈرونز سے پورے گیانواپی اور آز پاس کا جو علاقہ ہے سنکھر کے علاقہ خاص طرح ڈالمنڈی، ہڑائے سرائے، نئی سڑک، بینیا باگ ان سارے علاقوں میں ڈرونز رکھی جارہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈرونز سے ان چھتوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہ ان چھتوں پر تو کوئی کس طرح کا سامان اکتر نہیں کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کا نظر پولیس لگتا رکھ رہی ہے پولیس نے ہر ایک طرح سے سرکشہ کے ویاپک انتظام کیے ہوئے ہیں بلکل سرکشہ کے پکتہ انتظام ہے اور نماز کہنا کہیں گے قریب پہر کے وقت ہونی ہے ایسے میں چنوکیاں پولیس کے سامنے زیادہ ہیں اگر وہاں پر ادھکاری ان سے باتشیت ممکن ہو پائے ان سے ضرور پوچھے کہ اس طرح سے وہ پورے سرکشہ وستہ کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں پولیس کی سرکشہ وستہ بھار یہاں پر تینات کر دی گئی ہے ابھی ہماری یہاں پر اے سی پی سے ہم نے بات کرنے ہی کوہش کی تھی تو اے سی پی کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی بیان آئیں گے ہمارے اچھ ادھکاری کو طرف سے آئیں گے اور ہمارے جو سی پی ہیں وہ اس طرح دیانواتی کے اندر گئے ہوئے ہیں اس طرح کوئی بھی ادھکاری کچھ خاص بولنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنو شاسن کی طرف سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دیکھیں ایک پیس کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تھی کل بھی ہوئی تھی ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی لگاتار اس حقے میں پیس کمیٹی کی الگ الگ بیٹھک ہوتی رہی ہے وارانسی کی الگ الگ علاقوں میں اور سبھی سے لگاتار اس بات کو کہا گیا تھا کہ سانتی پون طریقے سے یہاں پر نماز کو ادا کیا جائے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بھاری سورچھا بیوستہ ہے اور یہاں پر بہت آسانی سے لوگ اپنے گھنٹر پر دیکھ جا رہے ہیں صرف جو ایلرٹ کے مدنیجر جو بھاری واہن ہے یا نو انٹری کو یہاں پر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی کا واہن کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا باقی وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے بلکل استطیعہ سامان نے ہے دکانیں کھولی ہوئی ہیں جیسے کی روش کی طرح کھولی آتی ہیں پولیس بھاری سورچھا کے ساتھ یہاں پر تینات ہے کسی طرح کی کوئی بھی یہاں پر عام دنوں سے الگ دکھائی نہیں دے رہی ہے صرف گیانوافی کے جہاں پر گیانوافی کا علاقہ ہے وہاں پر نو انٹری جون جو ہے وہاں پر جڑور کی آگیا ہے آپ دیکھئے یہاں پر سورچھا بیوستہ پر تینات ہے سر کس طریقے سورچھا بیوستہ پر آپ لوگ لے دیکھیں گے آئیں گے کس طریقے سر لگے ہوئے یہاں پر سورچھا بیوستہ میں کہ نو انٹری جون کر دیا گیا ہے یہاں سے نو انٹری جون کر دیا گیا ہے کاشی ویشتونات مندر کی طرف نو انٹری رہنے والے ہیں نماز اور جب پوزہ ختم ہو جائے گی اور تاپی جو گلیوں گلیوں وہاں پر بھی پولیس سامانے ہے جن جیون آپ کو ذکرہ ہے سب کچھ سامانے ایسا کچھ نہیں ہے احتیاط کے طور پر چار پہیا بہان دو پہیا بہان سین پہیا بہانوں کو ڈائیورجن دیا گیا ہے پولیس بھل کو بھی گلیوں میں تینات کیا گیا ہے بلکل جیسا کہ ہمیں ایسی پی بتا رہے ہیں کہ پولیس بھل کو بھی گلیوں میں تینات کیا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بیان کو سن بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سبھی استطیعہ سامان نہ رہیں اس کا پورا کھیال لکھا جا رہا ہے اور استطیعہ بلکل سامان ہے دیکھیں دکانیں کھولی ہوئی ہیں جیسا کہ عام دنوں میں لوگ دکھایا آتا ہے صرف جو بھاری بھیڑ کی مدنظر جو واہنوں کو پرتبندیت کیا گیا ہے چاکہ پیدل جو لوگ چل رہے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو اور پولیس بلکل بھی سرچھا ویوستہ میں کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے واہنوں کو پرتبندیت کیا گیا ہے باقی استطیعہ بلکل وارانسی میں سامان ہے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں جو درشن کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور باقی جو لوگ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں صرف اس علاقے کو نو انٹری جون میں تبدیل کیا گیا ہے تب تک جب تک کہ نماز کو پوری طریقے سے سانتی پون طریقے سے یہاں پر نماز ادا نہیں ہوتی اس کے بعد نماز ادا ہونے کے بعد یہاں پر اب جو نو انٹری ہے اسے بھی کھول دیا جائے گا اور کچھ دیر میں یہ پوری طریقے سے مانا جا سکتا ہے کہ لگ بلگ دھائی بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہاں پر استطیقہ جو نو انٹری ہے اسے کھول کی کھول دیا جائے گا اور بلکل استطیقہ بہلے کی طرح ہی ہے یہاں پر کوئی بھی ادھگ پریورتر نہیں کیا گیا سوشاند آپ کے پاس آئیں گے وینے بھی ہمارے ساتھ جڑے وینے کا رکھلے تو وینے آپ کے پاس کیا آلچل کیا تصویر ابھی بتاتے دیکھیں نمازیوں کا سمیہ ہو چکا اور دوسری طرف سے جو پیلی کوٹھی کی طرف سے جو راستہ آتا ہے مہداغین کی طرف سے جو راستہ آتا ہے نمازی جو ہیں اس راستے سے آ رہے ہیں اور کافی سنکھیا میں جو اگر بات کی جائے تو آمدین جمعے کی نماز سے آج کی جو سنکھیا ہے وہ کافی کئی گنی بڑھی ہوئی ہے کافی سنکھیا میں نمازی آ رہے ہیں جس طرح سے انجمال انتجامیہ نے لیٹر جاری کیا تھا کہ ہم اپنا بند کریں گے بند کا تو بہت خاص اثر نہیں دکھ رہا ہے لیکن جو نمازی ہیں کافی سنکھیا میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور حالانکہ پولیس نے کافی چاک چوبند بے استہ کر رکھی ہے پولیس کے جوان ہر چپے چپے پہ تنات کیے گئے ہیں اور ڈرون کیمرے سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے لگاتار جو ہے جو سمیدن سل چھیت رہے ہیں وہاں ڈرون کیمرے سے نگرانی رکھی جا رہی ہے سمیدن سل چھتروں میں سرچہ بے استہ بڑھا دی گئی ہے اور ہر سوشل میڈیا پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے کوئی بھی پوشٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی کڑی کاروائی کی جائے گی دیکھیں کتنی سنکھیا جو ہے لگاتار یہ سنکھیا جو ہے بڑھتی جا رہی ہے جو نمازی ہیں لگاتار جو ہے آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جومے کی نماز ہے اس کو لے کر آج ایلٹ کیا گیا ہے گیانواپی پریسر میں جو فیصلہ آیا تھا کوٹ کے فیصلے کے بیرود میں انجومن انتینجامیہ گمیٹی نے کل ایک پتر جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کا بیرود کریں گے اور اس کے لیے بند کریں گے حالانکہ اس کے لیے پولیس ادھکاری جو تھے انہوں نے اپنے چھتروں میں جو سمدائے کے لوگ ہیں مسلم سمدائے کے لوگ ہیں ان کے دھرمگروہ ہیں ان کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نماز آدھا کرنے کے لیے اپنے چھتروں میں ہی اپنے آس پاس کے مسجد میں ہی نماز آدھا کریں اور ہو سکے تو گھر میں نماز آدھا کریں کسی طرح کا کوئی سوہات بگاڑنے کی کوشش نہ ہو اس کو دھیان میں رکھیں سبھی لوگ سہیوگ دیں اور کسی بھی طریقے کا کوئی سوہات بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے اس کو لے کر بھی انہوں نے اپیل کی تھی اور رات سے ہی پیدل گست کر رہے ہیں ہر چھتروں میں جو مسلم باہولے چھتر ہیں مدن پوراو, للہ پوراو اور پلی کوٹھی ہوئے بایداغین جو بھی چھتر ہیں کجاگ پورا ان سبھی چھتروں میں پولیس کی جو بیوستہ ہے پولیس کی سرچہ بیوستہ وہ بڑھا دی گئی ہے لگاتار ہر طریقے سے دنگرانی رکھی جاری ہے پولیس کے جو جو جوان ہیں سیویل ڈریس میں بھی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں